ہلو فرنڈز دوستو امید ہے کہ آپ سب خیئر ہی اسے ہوں گے دوستو آج کی جو ویڈیو ہماری جو ہے وہ ٹیرزو فیلن کے حوالے سے بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ٹیرزو کے حوالے سے بہت سی جو ویڈیو دیکھی ہیں ہماری چینل پر لیٹس ڈیزائن جو ہے ٹیرزو کے حوالے سے جو ہے موجود ہیں اور بہت سی جو ویڈیو جو ٹیرزو کے حوالے سے ہیں یہ جو ڈیزائن ہم نے گراج میں ڈالا تھا مازل کے ساتھ کچھ دیر ہوگی اس کی جو رگڑائی میں اب رگڑائی کے پروسس شروع ہوئے تو ہم اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس میں ہم نے ٹی ون اور ٹی ٹو جو ہے یعنی ٹیپ ون اور ٹیپ ٹو جو ہے اس کا رگڑائی کے پروسس میں پیلے جو ہے تو آپ پتہ ہے کہ اس کے استعمال کے بعد جو ہے کچھ سکریچز گر آ جاتی ہے جسے ہم ٹی ٹو سے بند ختم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہولز جو ہے بھی سراہ وغیرہ جو ہے بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے ان کی فیلنگ جو ہے ضروری ہوتی ہے تو آج ہم جو ہے جگہ جگہ جو سراہ ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اس کی جو ہے فیلنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں فیلنگ عام طرح پہ جو ہے وہ اسی کلر کی دی جاتی ہے جس کلر کی جو ہے وہ چپس جو ہے ڈالی جاتی ہے اس میں ہم جو ہے باز کا جو ہے وہ وائٹ سیمنٹ کے اندر کلر بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ نارمل سیمنٹ جو ہے اس سے بھی جو ہم چپس ڈالتے ہیں تو یہاں جو اس فلور میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے نارمل سیمنٹ جو اس کو استعمال کیا تھا تو اس کی فیلنگ جو کی تھی یہ ڈیزائن نمبر ٹونٹی ٹو آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیا تھا آپ ہماری جو ہے وہ چینل پہ جو ہے وہ ٹونٹی نو چینل اس ڈیزائن کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ جو ہے وہ ڈیزائن موجود ہے کیسے ہم نے ڈالا تھا کیسے پٹی فٹک کی تھی ایچ اور ایوری تنگ جو ہے وہ اس ڈیزائن کی جو ہے ہمارے چینل پہ جو ہے موجود ہے تو آج جو ہے ہم اس پہ جو ہے فلنگ کر رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ سیمنٹ جو ہے جو ہے وہ نارمل سیمنٹ جو ہے ہم نے اس میں استعمال کیا تھا اور مکس دانہ جو ہے وہ سیون نمبر جو ہے وہ ہم نے دانہ استعمال کیا تھا جس میں جو ہے وہ بلیک تھا وائٹ تھا اور جو ہے وہ پنگ کلر کا یہ دانہ تھا یہ مکس کر کے جو ہے وہ ہم نے جو ہے لگایا تھا تو اس کی رگڑائی کے پروس شروع ہو گیا اور رگڑائی کے بعد جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو بتائے کہ پھر اس پر فلنگ کی جاتی ہے جہاں جہاں سے جو ہے وہ کچھ گیپس آ جاتے ہیں کچھ سراغ آ جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ فلنگ جو ہے کی جائے اور یہ نظر ہے فلنگ کے والا سے آپ سےette گھرر کرنی ہے کہ بہتری ہے کہ جب آپ رگڑائی کا پروسڈ کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ جو ہے فلنگ جو ہے وہ کے لیا کریںpf لیا کریں جو ہے وہ آپ نے جو ہے ٹیپ وان ٹیپ کٹ و جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں غیر رہ بہر جاتی ہے کیوں کہ اگر آپ اس میں جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ ٹیپ ٹیپ برن دو جو ہے استعمال کر کے پھر اس فرش کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ جو سراہ کو گئی رہتے ہیں ان میں مٹی وغیرہ جو ہے بھار جاتی ہے تو پھر آپ فیلنگ کریں گے بھی تو اس فیلنگ کی ایک تو پکڑ نہیں ہوگی اور اس کے اندر مٹی وغیرہ پڑی ہوگی تو وہ فیلنگ جو ہے زیادہ جاندار جو ہے وہ نہیں ہوگی بہتر یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ کٹائی وغیرہ کا پروسس کریں اور وہاں پہ فیلنگ کی جو ہے اس کے فوراں بعد کر دیں گی تو ایسی فیلنگ جو ہے زیادہ موثر رہے گی جاندیر جاندار جو ہے وہ رہے گی اور اس کے بعد ایک اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ فیلنگ کرنے کے بعد فوراں جو ہے مشین جو ہے اس کے اوپر نہیں چھڑھا دینی ہے کم از کم جو ہے دو دن کا جو آپ اسے جو ہے گیپ دیں گے دو دن جو ہے وہ آپ اسے خوشکونے کے لیے دیں اس دنانا آپ اسے پانیشانی لگائیں تاکہ جو فیلنگ ہے اچھی جو ہے وہ ایک سوٹ گینٹ جو استعمال کریں اور رگڑائی کا پروسس جو ہے شروع کریں فیلنگ کی فوراں بعد شروع کریں گے تو وہ دوبارہ جو ہے اکھڑ جائے گی تو پھر اس فیلنگ کا جو ہے وہ آپ کو زیادہ فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا آپ کو دوبارہ جو ہے فیلنگ جو ہے وہ کرنے پڑے گی ویسے بعد کا جو ہے فیلنگ کے بعد جب ہم یہ رگڑائی کا پروسس کرتے ہیں تو کہیں کہیں جو ہے وہ اسے جو ہے فیلنگ نکل آتی ہے لیکن اگر آپ نے ایک اچھی فیلنگ کی ہوگی تو پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ فیلنگ جو ہے وہ نہیں کرنے پڑے گی یا بہت ہی کام یا تھوڑی جو کرنے پڑے گی لیکن آپ نے اچھی فیلنگ نہیں کی ہے فیلنگ کے بعد جو ہے فوراں ہی جو ہے آپ نے جو ہے وہ تھوڑی ٹائم کے بعد جو ہے ایک دم سے اس کے پر مشین چڑھا دیا تو وہ فیلنگ جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوگی پکی نہیں ہوگی تو وہ جگہ جگہ سے اکڑ جائے گی اور آپ کو دوبارہ میند کرنی پڑے گی اس لئے اچھی اور بہتر فیلنگ کے لئے یہی ہے کہ آپ اچھے کام دو دن کا ٹائم دیں اس کے اوپر اگلے دن پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ یہ فیلنگ مضبوطی پکڑ لیں ویسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جو وائٹ سیمنٹ فیلنگ چپس میں استعمال کریں یا جو بلیک یا ناربل استعمال کریں تو ہم تو آپ سے یہ کہیں گے اگر آپ مضبوطی چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے بلیک سیمنٹ یا ناربل سیمنٹ وہ چپس میں زیادہ بہتر رہتے ہیں وائٹ بھی اچھا رہتے ہیں اس میں بہت سے کلرفل ڈیزائن بھی بن جاتے ہیں اور ہم نے آپ کو بنا کر بتائے بھی ہیں لیکن مضبوطی اگر چاہتے ہیں تو بلیک سیمنٹ کے اندر چپس کو ڈال کر اگر آپ یہ کریں گے تو یہ مضبوطی آپ کو زیادہ ملے گی اور دیر پا اور لانگ لاسٹنگ یہ جو مضبوطی وہ آپ کو ملے گی تو دوستو یہ آج کی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں اس میں ہم آپ کو فیلنگ پروسس بتا رہے ہیں مہین ہے یہ ویڈیو آپ کو جو اچھی لگی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل میسری ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کی سماعتوں کا شکریہ اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا موسیقی 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 موسیقی